اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیجئے گا السلام علیکم ناظرین حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائیڈا سلطان ناظرین مریم نواز کے اساساجات کے حوالے سے ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں ڈسکشن کر چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کے جو چودہ سو کے نال آرازی کے اوپر ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا اس کا معاملہ جو تھا آج کل زیرے بحث آ رہا ہے اور اسی حوالے سے آج نیب نے ان کو طلب کیا تھا ان کی نیب میں طلبی تو آج ممکن ہو گئی وہ نیب میں طلب ہوئی ہیں آج لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ کارکنان کو لے گئی اور ان کے کارکنان کی جانب سے وہاں ہنگامہ آرائی کی گئی وہاں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی اسی وجہ سے نیب نے ان کی جو انکوائری تھی اسے بھی معتل کر دیا اس کے ساتھ ساتھ اس ہنگامہ آرائی پر ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہم آج نور قصوری صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے مریم نواز اپنے ساتھ کارکنان کو لے گئی ہے کیا وہ تحقیقاتی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر ہم انسٹری میں جائیں تو یہ تاثر آج اور مضبوط ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے خاندان کو خصوصی درجہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ خصوصی صغیقاتی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا کسی کو کوئی جو لوگ محملہ کرنے والے حملے میں سازش کرنے والے حملے میں طریقہ کارٹ تیہ کرنے والے کسی کو کوئی سزا لے اس کے بعد آپ آجائیں دو ہزار تیرہ میں ایک ڈان لیگ کی چکل میں ایک واقعہ ہوا جہاں ہمارے سکورٹی کے ادارے ان کی اہمیت کو کم کرنے کی ان کو مختلف معاملات میں ملوث کرنے کی ایک سازش ہوں اس میں بھی ان کو ریائیتی طور پر چھوڑ دیا گیا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی ہے اس کی سیکنڈ جو قسط ہے ملتان میں ہوتی ہے کہ میاں نویہ شریف صاحب وہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہمارے سکورٹی کے ادارے ہیں ان پر مختلف قسم کے عزامات لگاتے ہیں جن کا بین الاقوامی سطح پر کئی جگہ ذکر ہوا اور وہ ہمارے جو ہے معاملات ہیں ڈسپیوٹ ہیں اس میں انہوں نے آرگومنٹ کہ اس میں بھی وہ جو نواز شریف نے محقق اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے گواہی کی طور پر استعمال کرتے ہیں سوری صاحب کارکنان کو کاتھ لے کے جانے کا کیا مقصد تھا اسی لئے نا آج بھی اسی طریقے سے انہوں نے کوئی دس بیس ہزار لوگ نہیں تھے چند لوگ سیکنڈوں مرتبہ میدنی نہیں کہا جاتے ہیں چاریس پچاس لوگ تھے وہ بھی گاڑیوں میں آئے تھے تو اگر جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں ہمارے جو دھلی شریح ہے ہمارے جو سیکورٹی کے انسٹیوچن ہیں وزارت داخلہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور جو سندھ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے کیا یہ ساری ریایتیں یہ سارے جو وی آئی پی حیثیت ہیں یہ ایک شریف خاندان کے لیے ہی ہے کیا پاکستان میں شریف خاندان ہی معزز ہے شریف خاندان کی خواتین ہی معزز ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کریں ملکی اداروں کے خلاف دشمنی کریں پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان پر کوئی الزامات لگائیں انٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں ان کے دفتروں پر جا کے حملہ کریں اور ان پر کسی قسم کوئی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اس حوالے سے کاروائی کی جائے گی نہیں ہونی چاہیے مجھے فیصلہ نہیں کرنا یا ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم تو ابھی نہیں کر سکتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے یہ تاثر ہوتا جا رہا ہے سندھ میں پیدا ہو رہا ہے بلوچستان میں پیدا ہو رہا ہے دوسرے صوبے ان میں پہلے ہی ایک تاثر ہے کہ پنجاب والوں کو ڈومینٹ ہیں اور ان کے اندر یہ چیز اور سدھا ڈیویلپ ہو جائے یہ خصوصی ریایت دی جاتی ہے خاص طور تو شریف فیملی کے لیے اعلیٰ درجے کے لیے اعلیٰ درجے کے لیے بڑے عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ احتسابی عمل میں شریف خاندان کے ساتھ بڑی نرمی بڑھتی جا رہی ہے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جیسے اب آپ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے دنیا کی حسطی میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بند کو سزا جاتی ہے اس کو علاج کے لیے آپ خصوصی طور پر باہر بیکھتے ہیں اور ابھی تک وہ واپس نہیں ہے دیکھیں گیا تھا وہ تیس دنوں کے لیے اور آٹھ مہینے ہو گئے ہیں نہ کسی ہسپیٹل میں داخل ہوا نہ کہیں سے اس کا علاج ہو رہا ہے تو آج تک جو ہمارے جوڑیشی کے ادارے ہیں جو اکاؤنٹیبیلیٹی کے ادارے ہیں پالیسی ساز ہیں ہمارے دیموکریٹک انٹیچوشن ہیں کسی نے کوئی خاص طور پر ایڈمنٹ ایگزیکٹیو ہے اس کی طرف سے یہ نہ ادارتی سطح پر نہ اور سطح پر کہ ایک مجرم کو واپس لائے جائے اس سے پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف کی پوری فیملی اس کے بیٹے اس کی دیگمات اس کے جو داماد وہ باہر بیٹھے ہیں وہ اشتہاری ہیں نواز شریف کا خاندان کے دونوں جو ان کے میاں صاحب کے بیٹے ہیں وہ اشتہاری ہیں نواز شریف صاحب خود اشتہاری ہیں اشتہاریوں کا ایک ٹولہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے دیکھیں ان کے خلاف جب آپ یہ کریں گے کل کو جب آپ میگا منی کے لانڈری کے کیسیز ہیں جب ان میں لوگوں کو سزائیں دیں گے اگر ان کو آپ لوگوں نے ریایتیں نہیں دی تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ سندھیوں کے لیے اور سلوک ہے پنجابیوں کے لیے اور سلوک ہیں تو اس کے لیے بات ختم ہونی چاہیے کسوری صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز جلسے جلوس کر رہے ہیں آج کل آج بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ کریں گی آج پھر جلسہ کریں گی لوگوں سے کتاب کریں گی تو کیا وہ اپنے آپ کو ایک رہنما کے طور پر منوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات جہاں تک ہوتی ہے بات منوانے کی جو دیموکریٹک ویلیوز کے لیے رول آف لاغ کے لیے سپرمیسی اور کانسیٹیوشن کے لیے لوگ جندوجہد کرتے ہیں وہ پچاس پچاس ہدا راکھ کے لاغ روپے کا روز میک اپ کر کے آج دیکھیں اس کی اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا پر وہ کوئی دیموکریٹک آپ کو کوئی فائٹر نظر آ رہی تھا وہ تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنا ایک کسی درامے میں درامائی صورت میں اور میک اپ کر کے خاتون ایسے آئی ہوئی تھی جیسے کسی فیلمی شوٹنگ کے لیے آئی ہے ہم لوگوں نے تو خود محترمہ بن نظیر بھٹو بیگم نسر بھٹو اور دوسری خواتین کے ساتھ ہم نے جد و جہد میں حصہ دیا آپ یقین چاہیں وہ خواتین بڑی بہادری سے مطلب ہے کہ اس زمانے میں سیکورٹی ہی چیچوٹنگ کا بھی ایکزیکٹیو کا بھی وہ مقابلہ کرتی تھی لاتیاں کھاتی تھی بیگم نسر بھٹو بے نظیر بھٹو یہاں کذافی کذا سیڈیم میں ان پر لاتھی چارج ہوا بیگم نسر بھٹو کا صرف پھٹ گیا بے نظیر بھٹو زکنی ہوئی لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی درامائی انداز میں نہیں پیش کیا اور نہ ہی انہوں نے جدو جہل سے دور ہوئی تو یہ تو یہ اور ابھی تو وہ محترمہ یہ کہہ رہی تھی ان کے تو آئے دین ان کی جائدادیں نکل رہی ہیں شریف خاندان کے اور پھر بھی یہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے تو پاکستان چوڑے ہمارے کہیں کوئی اسازہ جاد ہے ہی نہیں ہے وہ تو دیکھیں وہ تو ایک ڈرامائی بات کریں گے چاہیے تو وہ نہ جو ادارے اس وقت جن کا کام ہے جو ڈیشی کی ملہ اصل بات ہے انظامیہ اور پریسیکیوچن کی کیونکہ دیکھیں ادارتوں نے خود نہیں دور لگا دیری ہوتی کیس کے پیر جب آپ پریسیکیوچن اچھی کریں گے ایکزیکٹیو ہے ان کے اوپر اچھے طریقے سے ملہ مانیٹرنگ کرے گی تو اگر کیسوں میں ملہ اگر پیش رکھت ہوگی اگر یہی طریقہ کار جو اس وقت موجود ہے اگر یہی راہ تو ایک ہزار سال جو اگلے ہیں نا ان میں نہ نواز شریف کے خاندان کے خلاف کیسوں کا فیصلہ ہو سکتا ہے نہ جو منی میگا منی لانڈرنگ کے جو اور بڑے بڑے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور آخر کار عوام اس اتصاب کے عمل سے اس انظامی عمل سے اور موجودہ حکومت سے مایوس ہو جائیں گے اور وہ بھی یہی سمجھیں گے ان کے ہی دیانیاں مکمل ہوگا کہ یہ حکومت کے پاس کوئی سموت نہیں ہے یہ اتصاب کے بجائے انتقام کا ایک قصوری صاحب آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ جو عمل ہویا ہے آج یہ جو کیا گیا ہے نایب کے ساتھ کیا اس کے اوپر سب ایکشن ہونا چاہیے اور کون لے گا ایکشن نہیں دیکھیں سیدھی جی بات ہے وہ سب نے دیکھت میڈیا پہ بھی نظر آ رہا تھا پہلی تو بات ہے ہائی کورٹ کو یہاں اس کا نوٹس لینا چاہیے ہائی کورٹ جو جیس جسٹس ہیں ان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اس طرح سے کوئی بھی مند دس آدمی لاکر کل کو ملکہ ہائی کورٹ پر دباؤ ڈالے گا کوئی ملکہ یا جو ادارے ہیں نیب کی دارت اس پر دباؤ ڈالے گا نیب کے اداروں پر اس طرح سے کاؤنٹوبلیٹی کا یہ پروسس ہے یہ رکھ جائے گا اس لئے سو موٹو اس کا جو چیز جائز ساتھ سے اس کے اوپر ساکت ایکشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اندزامی طور پر بھی اور عدالتی طور پر بھی اور ملکہ آئینی اور قانونی جو جو ضرائع ہیں ملکہ وہ ہونا چاہیے ملکہ نیب اس طرح اس طرح اس طرح نیب کے ادارے کا مزاق نہ بناسے گی بلکل بنے گا اور بھی وہ کہیں گے کل نوائی مریم کا کچھ نہیں ہمارا بھی کچھ نہیں جڑے گا کل قرآنہ سناولہ لے آئے گا شہباز شریف دو سو بندے لے آئے گا دوسرے لوگ بھی لائیں گے اس طریقے سے اس لئے مؤثر قسم کی خلاف کاروائی ہونا چاہیے سرکاری کام میں مداخلت کا جو قانون ہے اس کے تحت ناظرین اس طرح کی حرکات اس طرح کے معاملات پر عدالت کچھ آئیے کہ وہ سخت ٹیکشن لے تاکہ دوبارہ آئینہ کبھی بیعتصابی اداروں کے ساتھ اس طرح کا صلوک نہ کیا جائے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا